ہیلو فرینٹ آج ہم آپ کو الیکٹری گیجر کے بارے میں بتائیں گے یہ الیکٹری گیجر ہے اس کے اندر پرولم یہ تھی کہ پانی جا نہیں رہا تھا انپٹ میں اور آورپٹ سے نکل نہیں رہا تھا پانی تو ہم نے اسے اپنے اوفیس پہ لے کے آگئے ہیں اسے ہم اوپن کرتے ہیں اس میں یہ اوپر کفر لگا ہوا ہے اس کا اس کے اندر کچھ سکرو لگے ہوئے ہیں جو سکرو ڈرائیور سے کھولیں گے ہم سارے سٹارٹ کرتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ سکرو ڈرائیور سے ہم نے کھول دیا ہے ایک پوائنٹ نکل گیا ہے اس کا دوسرا پوائنٹ نکالتے ہیں یہ دونے سکرو نکل چکے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ایک سکرو یہاں پہ لگا ہوا ہے اسے بھی کھولیں گے ہم یہ اس کی جو پتی ہے یہ ہٹ چکی ہے سارے سکرو ہم نے کھول دیا ہے اب اس کا اوپر کا کور کھولیں گے ہم پہلے تو ہاتھ سے ہی کھولنے کی کوشش کریں گے ہاتھ سے یہ الگ ہو جاتا ہے اس طرح سے یہ اوپر اگر زیادہ پرانا ہو گیزر تو پھر نہیں ہوتا ہے پھر ہم اسے سکرو ڈرائیور سے کھولیں گے پہلے ہم اسے نیچے زمین پر لے ٹالیں گے اسے گیزر کو اس کے بعد سکرو لگا کے اس میں دیکھ سکتے ہیں نیچے لگا دیا ہے اب ہم اسکرو ڈرائیور سے اسے کھولیں گے اسکرو ڈرائیور سے یہ الگڑ جائے گا دیکھ سکتے ہیں آپ یہ الگڑ یہا ہے یہ کور جو ہے یہ ہٹا دیا ہے ہم نے اوپر کا اور یہ جو آپ وائٹ وائٹ دیکھ رہے ہیں اسے وال گلاس بولتے ہیں یہ بورڈی پہ لگ جاتی ہے تو کھجلی ہو جاتی ہے اس لئے ساودھانی بڑھتے ہیں تھوڑی سی یہ دیکھ رہے ہیں یہ نو بور کی اسیمبلیز کے اندر لگی ہوئی ہے یہ چودے نمبر کی چابی سے کھولیں گے ہم اسے یا گوٹی سے کھول سکتے ہیں اس کا جو ایلیمنٹ ہے وہ جر آ رہا ہے اس پہ بھی پانی اس میں لکیز ہوا ہے اس لئے ہم اسے بھی چینج کریں گے ایلیمنٹ کو ابھی ہم اس کے نو پوائنٹ ہیں اس کے نو پوائنٹوں کو کھولیں گے تھوڑا ٹائم لگے گا اسے کھولنے میں یہ دیکھ سکتے ہیں لگ بک سارے نٹ کھول چکے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں سب اوپن ہو چکے ہیں جتنے بھی بولٹس کے اندر لگے ہوئے ہیں تھوڑا ٹائم لگے ہوئے ہیں آپ کو اپن کرنے میں تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے کیونکہ اس پہ جارا رہا ہے اس لیے تھوڑی سی کھلنے میں پروپلوم ہو رہی تھی یہ نٹ سب کھل چکے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں نٹ وولٹ باہر آ چکے ہیں اس کے اب اس کی اسیمبلی کو ہم باہر نکالیں گے اور دیکھیں گے اس پہ کتنی کلورین جمعی ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ کلورین اس کے اوپر جمعی ہوئے ہیں اس کی گیس کٹ جو ہے یہ بھی خراب ہو چکی ہے اس میں ہم نئی گیس کٹ بھی لگائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں اب کتنی زیادہ کلورین اس پہ جمعی ہے اب ہم اس کے اندر بھی دیکھائیں گے آپ کو اس کے ٹینک کے اندر اس سے پہلے ہم اس کی اسیمبلی آپ کو دکھاتے ہیں کتنی زیادہ بکار ہو چکی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ٹینک میں کتنی زیادہ کلورین جمعی ہے اس کے اس ٹینک کو بھی کلین کریں گے اور یہ جو اسیمبلی ہے اسے بھی ہم ہاتھوڑی کی سائتہ سے اس کے اوپر جو کلورین جمعی ہے وہ ساری ہٹائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں لگ بک سب ہٹا دی ہے ہم نے ایلیمنٹ کی اور ایلیمنٹ کو ہم باہر نکالیں گے دیرے سے کیونکہ یہ بیکار ہو چکا ہے ایلیمنٹ بھی ایلیمنٹ بھی ہم نیا لگائیں گے اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بیکار ہو چکا ہے اسے نیا لگائیں گے اس ایلیمنٹ کو ہم اب اس کی اسیمبلی کو صفائی کریں گے اس کے اوپر جو کلورین جمعی بھی ہے وائٹ یہ سب ہٹائیں گے دیرے دیرے یہ ٹینک کے اندر سے دکھائیں گے ہم آپ کو کتنی زیادہ کلورین نکلی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ تیساری کلورین اس کے اندر سے نکلی ہے یہ آری کے بلیٹ سے ہم اس کی کلورین اوپر کی صاف کریں گے لیکن جو اندر کا پوائنٹ بنا ہوا ہے اس کا اس میں کیمیکل ڈال کے اسے کلین کریں گے کیونکہ یہ پوری طرح سے بلوک ہوئی ہے اس لیے اسے کیمیکل کے ثروح ہی صاف کریں گے اسے پانی سے بوس کر لیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں کتی ساری کلورین اس پر سے اٹھا دی ہے ہم نے اب اس کے اندر ہم کیمیکل ڈالیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ببل سے نکلنے سٹارٹ ہو گئے ہیں اس میں اوپر کو ہی یہ پوری بلوک ہو چکی ہے تو تھوڑا سا ٹائم لگے گا ایسے کلین کرنے میں اس میں بھی ہم ڈالیں گے تھوڑا سا کیمیکل دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ببلز بننے ہیں اس میں اسے کلین کرنے میں کافی اس میں لگ جاتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں پوری بلوک ہوئی ہے یہ اس کی صفائی کرتے وقت جو اس کی آؤٹ پوٹ والا پوائنٹ ہوتا ہے وہ اوپر سے ٹوٹ گیا تھا اس لئے ہم نے اس میں ہی ویلڈ کر آیا ہے دیکھ سکتے ہیں کتنی ساری کلورین اس کے اندر سے نکلی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا سارا میٹیل نکلی اس کے اندر سے ٹینک اس کا کلین ہو چکا ہے کیمیکل ڈالتے ٹائم اسے اوپر سے نہ پکڑیں دبا کے کیونکہ اس کے اندر پریشر بن جاتا ہے جس سے آپ کے کپڑے بغیرہ یا آنکھ بغیرہ میں جا سکتا ہے وہ پریشر سے اوپر کو نکلتا ہے جیسے ہم یہاں کو نکلنا ہے یہ ٹوٹ گیا تھا ہمارا آؤٹ پوئنٹ جو ہے اس لئے اس پر ویلڈنگ کر آنا پڑا ہمیں اس میں کوپر کا ویلڈنگ ہو آیا ہے اس میں کوپر کا ویلڈنگ ہو چکا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ویلڈنگ ہو چکا ہے اس میں اس کا ایلیمنٹ دکھاتے ہیں آپ کو یہ نیا ایلیمنٹ ہے یہ نیا ایلیمنٹ لگائیں گے ہم اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل کلین ہو چکی ہے اس کی اسیمبلی یہ ہم اسے فٹ کریں گے پہلے اس کی ایلیمنٹ کو ہم فٹ کریں گے اسیمبلی میں اس کے بعد ٹینک کے اندر اسے فٹ کریں گے اسیمبلی کو پہلے اسے اوپر سے کلین کر لیں گے اچھی طرح سے اس کے بعد گیس کٹ لگائیں گے یہ اوپر سے گندی ہو رہی تھی اور اس میں جو پرانی گیس کٹ لگی بھی ہے اس کی وجہ سے یہ پوری فلو پر نہیں بیٹھ رہی تھی اس لئے اس اچھی طرح سے ہم نے کلین کیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اوپر کی لیئر اس کے ہٹا رہے ہیں گیس کٹ لگا دی ہے ہم نے اب اوپر سے ہم نے اسیمبلی کو فٹ کر رہی ہیں اب یہ ہمارا الیکٹری گیجر کمپریٹ ہو چکا ہے اس کے کنیکشن ہم کسٹومر کے ہی ہنگ کریں گے آپ کو یہی دیکھانا تھا کہ کس پرکار اس کے اسیمبلی کو کلیر کیا جاتا ہے اور ٹینک کو کلورین نکال جاتی ہے ٹینک کے اندر سے اور اسیمبلی کے اندر سے ہیں یہ نو پوئنٹ نو نٹ ہیں اس کے نو کے نو کسیں گے ہم چوتھے نمبر کے چابی سے اب اس کے اندر ہم وال گلاس لگائیں گے اس کے بعد اس کا کور ہم اس میں فٹ کر دیں گے جیسے ہم نے کھولا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اندر بھر دیا ہے اوپر سے اس کا کور لگائیں گے ویڈیو دیکھنے کے لیے ٹینکیو موسیقی